ایک دفعہ ایک لڑکا کیتلی کو دیکھ رہا تھا اس میں پانی اُبر رہا تھا وہ اس پر غور کیے ہی جا رہا تھا پورا گھنٹہ گزر گیا دو گھنٹے گزر گئے باقی مہمان اس کو دیکھتے رہے کیونکہ ان کے گھر میں ایک تقریب دی لیکن وہ لڑکا اسی کیتلی کو ہی دیکھے جا رہا تھا اس کی خالہ نے اس سے پوچھا تم اس کیتلی میں کیا ڈھونڈ رہے ہو تو اس لڑکے نے کہا میں اس کیتلی میں اپنا مستقبل ڈھونڈ رہا ہوں اصل میں یہ لڑکا جیمز وارٹ تھا جس نے باپ سے چلنے والا انجن منایا تھا یہ لڑکا باپ پر غور کیا کرتا تھا کہ کیسے باپ کی طاقت سے کیتلی کا ڈھکنا اوپر ہوتا ہے تو وہ پورا پورا دن اسی پر غور کرتا رہتا تھا کہ کیتلی کا ڈھکنا کیسے اوپر ہو رہا ہے اسی وجہ سے وہ سکول بھی نہیں جا سکتا تھا کیونکہ سکول میں جا کر اسے وہی کیتلی کا خیال ہی آتا تھا دس سال تک وہ سکول نہ جا سکا لیکن دس سال بعد اس کے باپ نے اسے سکول میں داخل کرا دیا لیکن وہ تمام سبجیکٹ پڑھنے میں ناکام تھا اس کے استال اسے ریاضی نہیں پڑھاتے تھے وہ کہہ دیتے تھے جب یہ پہلے سبجیکٹ پڑھے گا تب ہی آگے جائے گا لیکن اس کے باپ نے کہا پڑھا کے دیکھئے لیکن جب اس کو ریاضی پڑھائی گئی تو اس نے ریاضی میں ایسی مہارت حاصل کر لی کہ باقی سبجیکٹ میں پیپروں میں وہ باقی سبجیکٹ میں فیل ہوا اور ریاضی میں اس کے پس موزیشن آگئی کیونکہ اس کے وجہ یہ تھی کہ ریاضی سکوچی لگتی تھی چیزیں ناپنا اور اصل میں تو باپ کو وہ باپ کو ناپنے کے لیے جو مہت کیوتے تھے وہی جات کر لیتا تھا اور باپ کو ناپتا رہتا تھا اسی وجہ سے اس کے ریاضی سے زیادہ لگاؤ ہو گیا پھر آخر میں وہ ایک یونیورسٹی نے جب اس کا یہ دیکھا تو انہوں نے اسے اپنی یونیورسٹی میں تجربہ گاہ کا مکینک راکھ دیا وہ تجربہ گاہ کے لیے بہت ہی کھلونے مناتا جو کھلونے وہ اپنی باپ وہ یونیورسٹی والے تجربے میں استعمال کیا کرتے تھے اس کے بعد ایک دن تھامس نیوکو مین نے ایک باپ سے چلنے والا انجن منا دیا لیکن یہ انجن بہت ہی سوست رفتار تھا اور یونیورسٹی میں بھی اس انجن کو لایا گیا بدکستمتی سے یہ انجن خراب ہو گیا اور اس انجن کو جیمز وارٹ کو دے دیا گیا کہ وہ اس کو ٹھیک کرے جیمز وارٹ نے اس کو ٹھیک کرتے ہوئے یہ محسوس کیا کہ اس کی رفتار بہت سوست ہے کیونکہ اس میں باپ کا صحیح پریشر نہیں پڑتا تو اس نے باپ سے چلنے والا ایک اور انجن تیار کیا جو تھامس نیوکو کے انجن سے تین گناہ زیادہ کام کرتا تھا اور اس پر کارخانوں کارخان کوئلی کی کارخانوں نے اس کے یہ انجن تھرہ درد خرید لیے تاکہ وہ پانی جلدی سے جلدی دے سکیں پھر اس کی انجن کی مشہورت پورے دنیا میں پھیل گئی اور پورے دنیا میں اس کا نام مونچا ہو گیا شکریہ